ہاؤ ٹو ویڈرا ہیمسٹر کومبیٹ ٹوکن ٹون کیپر ٹو اوکی ایکس ایکسچینج آج کی ویڈیو میں ہم ٹون کیپر والٹ سے اوکی ایکس ایکسچینج میں ہیمسٹر کومبیٹ ٹوکن کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کو ٹون کیپر میں اس کا ائر ڈروپ ملا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں ٹون کیپر والٹ اوپن کر لینا ہے ٹون کیپر والٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ہیمسٹر ٹوکن آ جائیں گے آپ نے یہاں سے ہیمسٹر ٹوکن کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے سینڈ بٹن پر کلک کرنا ہے سینڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اب آپ نے ڈپوزٹ ایڈیس او نیچے کومیٹ کو پیس کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹون کی پر وارڈ کو کلوز کرنا ہے اور اوکی ایکس ایکسچینج کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوکی ایکس اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایسٹس میں جانا ہے ایسٹس میں جب جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈیپوزٹ بٹن پر کلک کرنا ہے ڈیپوزٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد کرپٹو ڈیپوزٹ کو سلیک کریں اور یہاں پر آپ نے ہیمسٹر سلیک کرنا ہے HMS TRS کا سیمبل ہے آپ نے یہاں سے ہیمسٹر کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد یہاں پر ایک ریمائنڈر آئے گا کہ آپ نے اٹون بلوکچین پر آپ نے اس کوئی کومنٹ کو لازمی ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے کومنٹ ایڈ نہ کیا تو ڈیپوزٹ آپ کو OKX میں نہیں ملے گا تو اس کے بعد آپ نے سلائٹ کانٹینیو کرنا ہے نیچے سے جو بٹن ہے اسے آگے سوائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ڈیپوزٹ ایڈریس اور کومنٹ آ جائے گا پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیپوزٹ ایڈریس کپی کرنا ہے یہاں سے ڈیپوزٹ ایڈریس کپی کریں کپی کرنے کے بعد آپ نے OKX exchange کو منیمائز کرنا ہے اور والٹ میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے پیسٹ کرنا ہے اب آپ نے OKX سے کومنٹ کو کپی کرنا ہے جیسے کہ میں OKX میں جا کر یہاں پر آپ نے second number popper جو کومنٹ ہے آپ نے اسے کپی کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے تون کیپر میں پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے اب آپ نے ہیمسٹر کومبیٹ کے جتنی بھی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے وہ ٹائپ کریں جیسے کہ میں ہیمسٹر ٹاکن ٹرانسفر کروں گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سام ڈیٹیل آجائے گی جیسے کہ ریسیپین ہے اوکی ایکس ریسیپن ایڈریس ہے اماؤنٹ ہے یہاں پر آپ کی جو گیس فیس ہے وہ 0.02 ٹون لگے گی 0.11 ڈر منتے ہیں تو اس لیے آپ کے والیٹ میں گیس فیس ہونا بھی ضروری ہے کنفرم اینڈ سینڈ بٹرم کلک کریں گے اس کے بعد پاسکوڈ ایڈ کریں گے والیٹ کا تو اس کے بعد یہاں پر ہینسٹر ٹوکن جو ہوں گے وہ آپ کے والیٹ سے ٹرانسفر ہو جائیں گے یہاں پر والیٹ کے ہوم پیچ بچ آ کر یہاں پر ایک کند ریفرش کریں گے یہاں پر ہینسٹر ٹوکن جو ہاتھ دیکھ سکتے ہیں والیٹ کو کلوز کر دیں اب آپ نے اوکی ایکس میں آنا ہے یہاں پر ہیسٹرے میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈر ہرم سٹر ٹوکن جو آپ کو رسیب ہو چکے ہیں یہاں پر اس کی کنفرمیشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں یہاں پر بیک کر کے آپ کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی چک کرو جاتا ہوں جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ٹریڈنگ اکاؤنڈ میں بھی ہینڈر ہیمسٹر جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو آپ اس طرح سے بہت ایزی لی ٹون کیپر سے ہیمسٹر ٹوکن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اوکی ایکس میں سب سے ضروری بات اس میں یہی ہے کہ آپ نے ڈپوزٹ ایڈ ایڈ ایس کے ساتھ کومیٹ بھی ایڈ کرنا ہے اگر کومیٹ ایڈ نہ کیا تو آپ کو اوکی ایکس میں ڈپوزٹ نہیں ملے گا ٹھینکس فر واشنگ دس ویڈیو